خیاد رکھنا ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ بابا اے قوم کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور ان کے افکار کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ کس طرح انہوں نے جد و جہود کر کے ایک الگ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہی تمام چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب آپ سربنا ہیں قائد اعظم اکیڈمی کے اور محقق بھی ہیں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں قائد اعظم کی شخ شخصیت کے حوالے سے اور اس پر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے خواجہ رضی حیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ خواجہ صاحب پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا میں کہ آپ اگر قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھیں تو پہلے انہوں نے بحیثیت وکیل جو ہے وہ اپنے کریئر کا آغاز کیا بیس سال کی عمر میں لیکن اتنے شہر شروع میں کامیاب نہیں ہوئے بحیثیت وکیل لیکن خود اعتماد ہی ان میں بہت تھی کیا کہیں گے شکریہ بات یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی شخصیت کا اگر عمومی جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسویں صدی اس سویک میں جتنے عظیم رہنما پیدا ہوئے ان سب سے قائد اعظم جو تھے شاید سب سے زیادہ ممتاز تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام رہنماوں نے جس میں بسمارک ہے گیری بارڈی ہے اس میں لیلن ہے اس میں اور عطا ترک ہے یہ سب لوگ انہوں نے ایک متعینہ پہلے سے مسلمہ قوم جو تھی اس کی قیادت کر کے اس وطن میں ایک انخلاف بولائے جبکہ پاکستان جو تھا اس کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں تھی پہلے سے قائد اعظم واحد آدمی تھے جنہوں نے ایک ریاست خان کی اور اس کو ایک جغرافیائی وجود دیا اس اپنے تصفر کو تو اس اعتمار سے آپ دیکھیں تو ایک مرحلے پر بعض لوگوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعض پہلوں کے بارے میں تو کسی نے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ اگر قائد اعظم وکیل نہ ہوتے تو شاید مطالبہ پاکستان کی اس طرح سے وہ وکالت نہ کر پاتے جس طرح سے انہوں نے کی تو اس بات سے یہ بات تیہ ہے کہ قائد اعظم ایک بہت بڑے وکیل تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی دندگی میں تو ہر آدمی کو ایک ایسے آدمی کو جو میڈل کلاکس و ایملی سے تعلق رکھتا ہو وہ وکالت میں آیا ہو اور بمبئی جیسے شہر میں اس نے ریجسٹیشن کر آیا جولائی ایٹین نائنٹی سکس میں ان کا وہ تھا تو وہ شخص جو ہے اس کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا اظہار کرنے کے لیے اسے ایک طویل جدوجہد سے گزرنا پڑا کیونکہ اس وقت بمبئی میں بہت بڑے بڑے وکالہ موجود تھے اور وہ ان کے مقابلے میں قائد اعظم کا اپنے آپ کو شنافت کرانا ذرا مشکل کام تھا لیکن قائد اعظم اس پر پورے اترے اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ دیکھیں آپ کے انیس سو چار میں ہی ان کو بمبئی کی منسپل کارٹی جو تھی کارپیشن اس کا انہیں لیگل ایڈوائزر وہ ہو گئے تھے تو یہ سوچیں کہ ایک آدمی نائنٹین ایٹین ایٹ نائنٹی سکس میں جس نے اپنا ہائی کورٹ میں ریجسٹریشن کرایا ہوا وہ آدمی جو ہے یعنی آٹھ سال کی نو سال کی مدد میں اس اس منزل پر آ گیا کہ وہ بمبئی کی منسپلٹی کا نیگل ایڈوائزر ہو گیا تو یہ بات کہنا کہ وہ اپنے ابتدائی دور میں وکالت میں ناکام رہے نہیں وکالت میں نہیں اپنی معیشت جو تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑی بنی رہی ہمیشہ اس ان اس عرصے میں نہیں یقیناً انہوں نے بعد میں منوایا اپنے آپ کو بہنسیت وکیل بعد میں اپنے آپ کو منوایا اور بہت بڑے وکیل ہوئے اور دیکھئے نا جس وقت اس نے جو لاؤ ممبر تھا اس نے قائد اعظم ایزم یعنی ماجیسٹیٹ جو تھے بمبئی کی اس میں شامل ہو گئے تھے اور ایک لیو ویکنسی تھی اس کے اوپر انہوں نے کام کیا چھے مہینے جب چھے مہینے کر چکے تو لاؤ ممبر جو تھا اس نے قائد اعظم سے کہا کہ ایک اور ہمارے پاس جگہ بھی خالی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس پر تائینات کر دیتے ہیں اور آپ کی تنہا جو ہے پندرہ سو روپے ہو جائے گی یہ انیس سو ایک کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں تو قائد اعظم سے انہیں کہا نہیں میں اب وقالت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہر روز پندرہ سو روپے کما سکوں آپ دیکھیں بات کی زندگی قائد اعظم کی تو قائد اعظم جو تھے یہ بات ثابت بھی ہو گئی قطع کلامی ماف کے بعد میں جو ہے وہ پندرہ سو سے زیادہ اور جو میہاں طور پر کمانے لگے جو میہاں کمانے لگے تھے یہ ان کا ایک وہ تھا اب اس مرحلے پر میں آپ سے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دیکھیں ایک ریاست تھی مسلم ریاست تھی ہندوستان میں اس کے نواب جو تھے ان کا ایک ڈائیورس کا کیس تھا اس کو انہوں نے رابطہ کیا قائد اعظم سے کہ آپ اس کو لڑیں وہ بھوپال ہائی کورٹ میں وہ تھا مسئلہ تو انہوں نے قائد اعظم نے اس سے کہا کہ دیکھی میں جس وقت یہاں سے بمبائی سے بھپال کیلئے چلوں گا تو میرا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا اور پانچ سو روپے فی گھنٹہ جو ہے میرے ہوتے رہیں گے تو اس لئے آپ مجھے بیس ہزار روپے ایڈوانس بھیج دیجئے اور مقدمے کی مسل بھیج دیجئے تاکہ میں اسے پڑھ لوں تو انہوں نے ایڈوانس بھیج دیجئے قائد اعظم گئے within three minutes انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ کرا دیا اور فیصلہ کرا کے جب بمبائی واپس آئے تو تقریباً تین چار ہزار روپے اس بیس ہزار روپے میں سے بچے تھے وہ انہوں نے چیک بنا کے اسے بھیجا یہ ساری کرسپانڈنس موجود ہے ایک مختار احمد وکیل تھے اجمیر میں انہوں نے یہ کرسپانڈنس کی تھی تو آپ دیکھیں کیا دیانتداری تھی کہ اگر ایڈوانس لیا تھا تو اس میں اس پیسے بچیں وہ واپس کریں پھر دوسرا اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اسی کیس کے حوالے سے کہ جب قائد اعظم کیس لڑنے گئے بھم بھوپال تو مسلمانوں کو پتا چلا اگرچہ وہ ریاست تھی اور وہاں political activities اتنی نہیں تھیں لیکن مسلمانوں کو پتا چلا کہ قائد اعظم تشریف لائیں تو انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی مقدمے کے بعد اور کہا کہ ہم شام کو آپ کو ایک استقبالیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ استقبالیوں میں ہمارے شریک ہوں انہوں نے کہا میں بالکل شریک ہوں گا آپ کے استقبالیوں میں لیکن اس وقت مجھے بمبئی واپس جانا ہے کیونکہ میں کلائنٹ کے پیسے پر آیا ہوں تو میں کلائنٹ کے پیسے پر آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی میں پسند نہیں کر رہا ہوں تو جب آپ استقبالیہ دیں مجھے بتائیں پھر انشاءاللہ میں خود آ جاؤں گا میں یہاں پر آراب کے استقبالیہ میں شرکت کروں گا یہ قائد اعظم کے کردار کی بات ہے خود اعتمادی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک مجسٹریٹ تھے انہوں نے قائد اعظم کو شاید ٹوک دیا تھا کہہ دیا تھا تو اس پر کافی برجستہ ایک جواب بھی دیا تھا میں آپ سے ارز کروں کہ وائس رائے نے وہاں پر لیجسلیٹیو اسمبلی کا ممبر ہو رہا تھا وہ سیشن ہو رہا تھا اس میں قائد اعظم نے ایک لفظ استعمال کیا ٹائرینٹ کا برطانوی حکومت کے لئے تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں تو قائد اعظم نے کہا کہ میرے پاس اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں ہے نہیں تو میں وہ استعمال کرتا ہے تو دیکھیں کسی وائس رائے سے ڈائلوگ میں آدمی اتنا وہ ہو تو اس کی خود اعتمادی تو بہرحال ظاہر ہے نا یقیناً پائے کی اچھا خواجر زیادر صاحب اگر ہم قائد اعظم کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے کب آغاز ہوا اور کس طرح جو ہے وہ کانگریس کے تھو جو ہے وہ لڑتے لڑاتے پھر مسلم لیگ کی جو ہے باگ دور انہوں نے سنبھالی دیکھیں قائد اعظم نے اپنی بہتر سالہ زندگی میں سے چوالیس سال جو ہے قومی سیاست کے حوالے سے بسر کیا اور وہ انیت سو اچھے میں جس وہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے کانگریس جوائن کی اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاسی زندگی کا حواز کیا بعض لوگ اس کی توجیہ کچھ اور کرتے ہیں لیکن میں اس کی توجیہ یہ کرتا ہوں کہ قائد اعظم کرشنی نے شاید اعظم میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب ایک مسلم تنظیم جو ہے جو بہت بڑے اُس وقت کے مسلم رہنما تھے نواب محسن الملک تھے نواب اقار الملک تھے سراغ خان تھے نواب سرسلیم اللہ خان تھے یہ سب لوگوں نے وہ آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی تھی تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب مسلمانوں کی ایک بہت مستحقم اور مضبوط جماعت جو ہے وہ منظر پر آنے والی ہے لازمی آتے اس جماعت سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا اور کانگریس میں شامل ہو گئے اور تیرہ چودہ بلکہ پندرہ سال تک وہ کانگریس کی ایک ہندو ذہنیہ جو تھی اس کو وہ سمجھتے رہے دیکھتے رہے اور یہی شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا انیس سو تیرہ میں جب اس وقت انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے لندن میں جوائن کی تھی سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر کانپور کی ایک فساد ہوا تھا مچھلی بازار کی مسجد پر فائرنگ ہو گئی تھی تو اس سلسلے میں وہ گئے ہوئے تھے وہاں پر تو انہوں نے قائد اعظم بیب لندن میں تھے تو انہوں نے اپروچ کی اور کہا کہ آپ مسلم لیگ میں انہوں نے سائن کر دیا اس کے اور وہ شامل ہو گئے مسلم لیگ میں سو تیرہ میں مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے تین سال کے عرصے میں کانگریس کو اتنا اپنے سیاسی جو ان کی حکمت عملی تھی اس سے اتنا شیشے میں اتار لیا تھا کہ انیس سو سولہ میں لکنوں کے مقام پر ایک مسلم لیگ کا اور کانگریس کا مشترکہ علاق ہوتا ہے اور اس میں ایک معاہدہ تیپ آتا ہے یہ معاہدہ جو ہے تاریخ میں میساق لکنوں کے نام سے مشہور ہے اس معاہدے کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی اور جس کو کامیابی خائد عظم کی کہنا چاہیے وہ یہ تھی کہ ہندو جو کبھی مسلمانوں کو جدہ گانا خومیت تصور نہیں کرتے تھے انہوں نے جدہ گانا انتخاب کا مطالبہ جو تھا اس میں تسلیم کر لیا معاہدے میں تو جدہ گانا انتخاب کا مطالبہ تسلیم کرنے کے مطلب یہ ہے کہ ہندووں نے اس دو قومی نظریہ کو تسلیم کر لیا تھا جو سر سید نے ایٹین سکسٹی سیون میں دیا تھا اور جس پر وہی دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر یہ ہم نے پاکستان حاصل کیا بات کی جائے تو قائد عظم تو ہندو مسلم اتحاد کے بھی بڑے حامی رہے دیکھئے قائد عظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت حامی تھے اور یہ جو میں نے لکھنو کے معاہدے کا ذکر کیا یہ معاہدہ جو ہے اس کے بعد ہی تو سروجین نائٹو نے ان کی تقاریر کا ایک مجموعہ شائع کیا اور اس کو انہوں نے ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی انہیں لکھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہا گیا اور ایک عرصے تک یہ تصبر کیا جاتا رہا اور وہ کتنے اہم ہو گئے تھے کانگریس میں کہ یہ اندازہ لگائیں کہ انیس سو پندرہ میں جب گاندھی ساؤت آفریقہ سے ہندوستان آئے ہیں ستیہ گری کی وہ مہم چلا کے جہاں نہیں جب ہندوستان آئے ہیں پہلی دفعہ تو جو ان کو استقبالیہ کانگریس نے دیا تھا اس استقبالیہ کی بمبئی میں صدارت جوتی محمد علی جنہ نے کی تھی وہ کتنے اہم ترین رہنما ہو چکے ہوں گے کہ جو گاندھی جو بعد میں پوری ہندو پولیٹکس کا یعنی مین مہور تھا وہ اس آدمی کو جب استقبالیہ دیا گیا تھا تو جنہ کو اس کی صدارت دی گئی تھی تو میں آپ سے ارز کروں کہ قائد اعظم نے بہت جلدی اپنی صلاحیتوں کو اپنی سیاسی بصیرت کو اپنی حکمت عملی کو ان تمام چیزوں کو ہندو اور مسلمانوں سب سے تسلیم کرواریا تھا یہی وجہ ہے کہ بعد میں گاندھی جو تھا وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر محمد علی جنہ اسی طرح سے یعنی جو سیاسی راستہ ہے اس پر سفر کرتے رہے تو ہندو کے ہاتھ سے ہندوستان کی قیادت چلی جائے گی اور یہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اسی لئے اس نے قائد اعظم کے راستے میں روڑے اٹکائے انہیں ہٹایا راستے سے اپنے اس نے جو اینی بیسنٹ نے تنظیم قائم کی تھی اس کے قائد اعظم بمبئی کے صدر تھے وہاں اس نے اس تنظیم پر قبضہ کیا پھر کانگریز پر قبضہ کیا پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نون کوپریشن مومنٹ اس نے شروع کی تو ان تمام چیزوں سے قائد اعظم کو اس نے علیہ دا کرنے کی کوشش کیا اور قائد اعظم علیہ دا ہوتے چلے گئے کیونکہ ان کی نگاہ میں اپنی منزل کچھ اور تھی تو آپ یہ دیکھئے انیس سو اٹھارہ میں ایک اسمبلی میں بل پیش ہوا جس کو رولینڈ بل کہتے ہیں اور وہ بل جو تھا وہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگانے اور گرفتاریوں کے حوالے سے اور اس طرح کا تھا تو کالا قانون سمجھ لیں اسے تھا تو قائد اعظم نے اس بل کی منظوری کے خلاف شدید اعتجاج کرتے رہے اور جس دن وہ بل منظور ہوا اس دن قائد اعظم نے اسمبلی کی رکنیاں سے اس صفحہ دے لیا تھا کہ میں کسی ایسی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا جو اس طرح کے کالے قانون کی منظوری سے تو یہ قائد اعظم کی اعملی تھی سمجھ لیں خوشہ صاحب ایک دور ایسا آیا کہ جب قائد اعظم نے اپنے آپ کو سیاست سے کافی الہدہ کر لیا تھا اور برطانیہ میں سکونت اختیار کر لی تھی وہ کیا وجہاتی کیوں انہوں نے وہ وہاں پر وقت ازارا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ یہاں سے گئے انہیں منانے اور بعد میں قائد اعظم دوبارہ تشریف لائے دیکھیں انیت سو اکیس بائیس میں قائد اعظم کانگریس سے تقریباً الہدگی اختیار کر کے تھے تو وہ الہدگی اختیار کرنے کے نتیجے میں کچھ دن تک انہوں نے سیاسی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا لیکن پھر بعد میں وہ انیت سو چھبیس کے انتخابات میں دوبارہ انہوں نے اسمبلی کے حصہ لیا اور اس میں منتخاب گئے اور وہاں سے انہوں نے اثر نو یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ہندوستان میں وہ کسی صورت سے مسلمانوں کو مل سکیں اور اس کے لئے انہوں نے جدوجہہ شروع کر دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو ستائیس میں جا کر مارچ نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں انہوں نے ایک مسلمان رہنماؤ کا اجلاد بلائیا اور اس میں انہوں نے ایک دہلی مسلم پروپوزل کے نام سے تجاویز تھی وہ منظور کرائیں ان مسلمان رہنماؤں سے اور انہیں فلوٹ کیا کسی کس لئے کیا؟ اس لئے کیا کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ واضح طور پر کانگریز کو اور ہندووں کو اور حکومت کو جو انگریزوں کی تھی اسے کنوے ہو سکیں تو انہوں نے دہلی مسلم پروپوزل جو تھے انہیں اس لئے پیش کیا تھا تاکہ ہندووں کو اور بیٹی شرز کو جو ہمارے حکمران تھے اس وقت ہندوستان کے تو ان کو مسلمان کے حقوق کا اندازہ ہو چاہتا ہے انڈیا نیشنل کانگریز نے پھر سے ایک ہرڈل کھڑی کی دہلی مسلم پروپوزلز کے حوالے سے اور انہوں نے جوائلال نہرو کے جو والد تھے وہ بہت بڑے بیریسٹر تھے بہت بڑے آدمی تھے موتیلال نہرو ان کو اس کمیٹی کا ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا جو ہندوستانیوں کے مطالبات کو مرتب کرے وہ کمیٹی جو ہے اس نے جب اپنی ریپورٹ پیش کی تو وہ ریپورٹ جو ہے تاریخ میں نہرو ریپورٹ کے نام سے مشہور ہے قائد آدم نے اس نہرو ریپورٹ میں مختلف مرحلوں پر ایمنٹمنٹس پیش کرتے رہے کہ یہ کا لے لیں یہ لے لیں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے لیکن انہوں نے اس پر کام نہیں دھرے نتیجہ ہی ہوا کہ دسمبر انیس سو اٹھائیس میں جب یہ نہرو ریپورٹ جو تھی اس کی منظوری کا مرحل آیا تو اس اجلاس میں کلکتہ کے قائد آدم بھی موجود تھے وہ برابر اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ مسلمانوں کے مطالبات نہیں ہیں اس میں مسلم مطالبات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو وہاں آرڈینس تھا یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے اس کو سنوائی نہیں ہوئی اور اسے منظور کر لیا گیا اس مرحلے پر قائد آدم نے اس اجلاس سے بائیکارٹ کیا اور بائیکارٹ کر کے جب آپ باہر آ رہے تھے تو ان کے ساتھ اس وقت ان کے ایک پارسی دوست تھے جمشید نسروان جی ان کا نام تھا ان جمشید نسروان جی سے قائد آدم نے یہ بات کہی کہ آج ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا اس طرح علیدہ ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کبھی آپس میں نہیں مل سکیں گے ناظرین یہاں پر لیں گے پروگرام میں ایک بریک اور اس کے بعد وہ ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے خیاد دکھنا خیاد دکھنا خیاد دکھنا خیاد دکھنا خیاد دکھنا خیاد دکھنا موسیقی 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 ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجر عزی حیدر آپ سربراہ ہیں قائد اعظم اکیڈمی کے ان سے ڈسکشن ہمارا جاری ہے کنٹینیو کرتے ہیں خواجہ صاحب بریکس پر جانے سے قبل جو ہے وہ آپ کے رہے تھے کہ ایک قائد اعظم جب بہار آئے تھے اس ہال سے تو انہوں نے کہا کہ آج انڈیا ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا الہدہ ہو گئے اسی کے بعد جو ہے وہ غالباً قائد اعظم نے اپنے مشہور چودہ نکات جو تھے وہ پیش کیے تھے وہ قائد اعظم نے چودہ نکات پیش کیے اور یہ چودہ نکات جو ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ نائنٹین ڈوینڈی نائن اور یہ چودہ نکات جو ہیں یہ انیس سو چالیس تک ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک طرح سے مہگنا کارٹا تھے کہ اسی پر انہوں نے اپنی پوری پیش رفت اسی بنیادوں پر ہوئی اور انہی حقوق کی بنیادوں پر ان میں جیسے فرض کیجئے کہ سندھ کی بمبائی سے علیہ بھی یہ بھی شامل تھا پھر اسی طرح سے صوبہ سرحد میں اصلاحات کا مسئلہ تھا وہ بھی شامل تھا اور دیگر مطالبہ شامل تھا صوبوں کی خودمختاری کے حوالے سے بھی باتیں تھیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وائس رائے نے اعلان کیا کہ لندن میں ہندوستانی رہنماؤں کو منتخب رہنماؤں کو بلائے جائے گا اور ایک راؤنڈیبل کانفرنس ہو گئی جس میں پہلے سیشن میں قائد اعظم بھی گئے اور مولانا محمد علی جوہر بھی تھے اور دیگر مسئلہ منتخب رہنماؤں تھے اس پہلے سیشن میں ہی قائد اعظم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں جو دستور بننے جا رہا ہے ہندوستان کا اس دستور میں بھی مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو بار بار اس کی طرف متوجہ کرتے رہے کانفرنس کے دوران لیکن وہ عمل نہیں ہو سکا ان کی بات پر پھر بعد میں دوسرے سیشن میں گاندھی آ گئے چونکہ گاندھی جو تھے وہ ہندوستان میں اریس تھے وہ رہا ہوئے تو پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آ گئے اسی طرح سے علامہ اقبال راؤنڈ کے ٹیبل کانفرنس کے ڈیلیگیٹس میں شامل تھے سیکنڈ میں تو جب ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہندو جو ہیں کسی سورت سے بھی مسلمانوں کے حقوق نہیں دیں گے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال بھی ابتر ہو گئی آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی قائدہ اظم اس دوران بھی جب وہ لندن میں مقیم تھے ہندوستانی سیاست سے پورے طور پر واقف تھے وہ چیزوں کو دیکھتے رہتے تھے سب اور انہوں نے ایک مرحلے پر جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں لندن میں رہ کر ایک زیادہ بہتر طور پر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں ہندوستان میں ان کو میں محسوس کرتا اور شاید وہ اس وقت بہتر موقع کی تلاش میں تھے کہ پھر سے جو ہے وہ اپنے عملی طور پر جو ہے وہ آ سکے جیہاں بالکل تو نتیجہ یہ کہ وہ ہندوستان رہے لندن میں اور پھر 1933 میں کچھ رہنماؤں نے ان سے اپروچ کرنا شروع کیا خاص طور پر مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کی جو قرارداد جو ہے آسام کے ایک رہنماؤں تھے عبد المتین چوزری وہ لے کے لندن گئے قائد عظم کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ قرارداد ہے جس کے جواب میں قائد عظم نے پھر مسلم لیگ کے جو آفس ایکٹریٹیشم سلحسن انہیں بے خط لکھا اور آپ نے کہا کہ میں ہندوستان واپس آ رہا ہوں اور جب آپ ہندوستان واپس آئے تو 34 میں اپریل شاید ہے اپریل 34 میں قائد عظم کو اثر انہوں آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا یہاں سے قائد عظم کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں وہ خالصتاً مسلمانوں کے رہنماؤں کے طور پر سامنے آتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کو وہ کی تنظیمیں نہ کرتے ہیں اس کے مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں مختلف صوبوں کا دورہ کرتے ہیں خاص طور پر نائنٹین تھرٹی سکس میں انہوں نے پورے ہندوستان میں دورے کیے چونکہ اگلا مرحلہ جو تھا وہ انتخابات کا تھا نائنٹین تھرٹی فائیف کا جو ایک تھا اس کے تحت ہندوستان میں انتخابات ہونے تھے بورڈ بنائے مختلف جگہوں پہ اور خاص طور پر اسی دوران ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں ملاقات ہوئی اور علامہ اقبال نے ان کو گائیڈ بھی کیا بہت ساری چیزوں میں اور آپ دیکھیں کہ بعد میں علامہ اقبال کے انتقال تک علامہ اقبال جو ہیں قائد اعظم کو خطوط لکھتے رہے اور اس میں ان کو مختلف باتیں باور کراتے رہے اس مرحلے پر میں ایک علامہ اقبال کے خطوط انتخابات میں کانگریس کو اوور میجارٹی سے وہ جیت گئی تھی تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ملک کا مطالبہ کر دینا چاہیے لیکن قائد اعظم نے ایسا کیا نہیں وہ چیزوں پر غور کر رہے تھے اور وقت یہ کس سن کی بات یہ نائنٹین تھرڈی سیون کی اور وہ وقت شاید نائنٹین تھرڈی ایٹ میں بھی نہیں آیا تھا جب اکتوبر نائنٹین تھرڈی ایٹ میں کراچی میں پروینشل سن پروینشل مسلم بلک کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ایک قرارداد موف کرنے کی کوشش کی گئی کہ الہدہ مسلم وطن کے حوالے سے تو قائد اعظم نے اس قرارداد پر کسی قسم کی کارنوائی کو روک دیا تھا کہ نہیں ابھی نہیں ابھی بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے اس لئے نہیں کریں اس کو نتیجہ یہ لیکن نائنٹین فورٹی میں انہوں نے پھر جب وہی قرارداد جو تھی وہ نائنٹین فورٹی میں لاہور کے سیشن میں پیش کی گئی مسلم بلک کے تو اس کو منظور ہو گئی اور مطالبہ پاکستان جو تھے منظر آم پر آ گیا ٹھیک ہے اب تھوڑی سی قاجر سب قائد اعظم کی ذاتی زندگی پر بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آسا کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ایک پارسی خاتون سے جو ہے وہ شادی کی تھی اور اس حوالے سے آپ کی کتاب بھی سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے آپ کیا گئی جو تھی بہرحال ان کی پہلی شادی جو تھی ان کے لندن جانے سے پہلے ہوئی تھی جب پڑھنے جا رہے تھے وہ اور ان خاتون کا پھر قائد اعظم کی لندن سے واپسی یعنی ایٹین نائنٹی سکھ سے پہلے ان خاتون کا یہاں کراچی میں بہت شدید تو قائد اعظم نے پھر مجرد زندگی گزاری پھر شادی نہیں کی کوئی اور یہ شادی انہوں نے انیس سو اٹھارہ میں کی پھر عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ قائد اعظم نے جیسا کہ آپ نے بھی مجھ سے سوال میں کہا کہ وہ پارسی خاتون سے شادی کی تھی لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں کہ انہوں نے شادی ایک مسلمان خاتون سے کی تھی اور وہ مسلمان خاتون نے قبول کر لیا تھا اسلام جی ہاں انیس سو اٹھارہ میں ان خاتون نے مولانا نظیر احمد خجندی تھے بمبئی کی جامعہ مسجد کے پیش امام ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو سویل این ملیٹری گزٹ میں پائنئر میں اور دیگر اخبارات جو تھے ہندوستان ٹائنگز میں سب میں خبر چھپی تھی اس بات کی جو میری ایک کتاب ہے رتی جنہ کے حوالے سے جس کے سات آٹھ ایڈیچن اب تک چھپ چکے ہیں اس کتاب میں میں نے ان خبروں کے حوالے بھی دی ہیں اسی لیے کہ وہ خبر وہ خبریں چھپ چکے نہیں تو ایسی صورت میں قائد اعظم نے وہ ایک مسلمان خاتون سے شادی کی تھی لیکن وہ مسلمان خاتون جو تھی وہ پارسی نجات تھی ہے نا وہ پارسی نجات مسلمان خاتون دی سو یہ کنفیوجن جو ہے عام طور پر ہوتا ہے اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی عام زندگی میں پوچھتے رہتے ہیں میں باور کراتا رہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے ایک مسلمان عورت سے ہی شادی کی تھی ہندو عورت سے یا پارسی عورت سے شادی نہیں کی اچھا خوالد صاحب اب آج کل کے دور میں ایک بحث اور بھی چلنے کے لیے کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا ایک مذہبی پاکستان جاتے تھے اس حوالے سے جو محققین ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے قائد اعظم سب دیکھیں یہ بھی بہت ہی کیسا الجھا ہوا سوال ہے جس پر بڑی بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور میرے احباب میں بھی بعض لوگ ایسے شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کے ساتھ پاکستان سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنا تھا اچھے یہ احباب جو ہیں وہ اپنی دلیل میں جو ہے وہ گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کی قائد اعظم کی ایک تقریب بلا شبہ وہ بڑی اہم ترین تقریب ہے قائد اعظم کی میں خود اسے کہتا ہوں کہ نو مولود پاکستان کا ایک طرح سے وہ مینی آئین تھا ایسی تقریب ہے اس تقریب میں قائد اعظم میں بہت ساری باتیں کی تھی اسی میں ایک بات یہ کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان میں نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا سب ایک مملکت کے شہری ہوں گے اور مذہب سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اچھا یہ بات جو ہے پروفیسر شریف المجاہد اس وقت شاید سب سے بڑے محقق ہیں تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حوالے سے دیں انہوں نے اپنے ایک مضمون میں آج یہ انیس سو چار کی بات میں کر رہا ہوں ڈان میں چھپا تھا ان کا مضمون اس میں اس تقریب کی پکا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ پیراگراف جو ہے اسی طرح کی بات جو ہے مین ساکر مدینہ میں بھی کہی گئی تھی کہ اخلیتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی اس وقت ہے نا تو میرا خیال سے اس بات کو ہم سیکولرزم سے جوڑنے کے بجائے اگر اسلام سے جوڑ دیں تو کوئی کنفیجن نہیں ہوگا لیکن ایک بات اور عرض کروں میں آپ سے کہ قائد اعظم کی کسی تقریر میں کسی خط میں مجھے سیکولر کا لفظ نہیں ملا جبکہ قائد اعظم کی تحریک پاکستان سے پہلے کی تقریر اور تاریخ پاکستان کے بعد کی تقریر جائزے گورنر جنرل جو انہوں نے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے جگہ جگہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور بلکہ آسٹریلیا کے عوام سے ایک ان کی براڈکاسٹ ہے اس میں انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہمیں آئین کے حوالے سے ہم اتنے فکر بند یوں نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا قرآن موجود ہے اور ہمارا آئین جو ہے وہ اس قرآن و سنت کے مطابق ہوگا یہ بات بھی انہوں نے کہی پھر آپ دیکھیں کہ ایپریل لائنٹین فورٹی ایٹ میں ان کی ایک تقریر ہے جو بلکستان میں انہوں نے کی ہے اس تقریر میں انہوں نے بہت واضح طور پر ایک بات کہہ دیئے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہوگا ہے نا ایک یعنی اسلامی فلاحی جمہوری مملکت ہوگا یہ بات کہی ہے وہاں تو اب یعنی اس میں صرف ایک میں تو آپ کہہ رہا ہوں نا ان کی تقریر میں تقریر میں دو سو جگہ تو یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہوگا اور اس طرح سے ہوگا اور اس طرح سے اس کا آئین ہوگا اور وہاں یہ حقوق حاصل ہوں گے اور اقلیتوں کے حقوق کی انہیں بہت زیادہ فکر رہی ہے ہمیشہ قائدہ دنگا اور انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کو بڑا واضح طور پر بیان کیا اور انہوں نے کہا ان کو پورے پورے تحفظات ان کو بے اثر آنا چاہیے لیکن آپ صرف ایک تقریر کی بنیاد پر ان کو سیکلر قرار دے دیں اور اس ملک کو سیکلر قرار دے دیں میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور اس پر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہوتی رہی ہے تو لیکن اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ابھی تک کوئی اور دوسری واضح دلیل موجود نہیں ہے تو میرے ایک دوست ہیں وہ بھی اس بلیف کرتے ہیں یہی تو انہوں نے بھی ایک دفعہ گفتگو کے دوران کہا کہ بہرحال یہ ہمیں اپنی خامی کا احساس ہے کہ ہمارے پاس دلیل صرف ایک ہے اور وہ گیارہ آگست انیس سو سیتالیس کی تقریر ہے خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے قائد عظم ڈے کے حوالے سے سب دیکھئے میں تو میری کیا حیثیت ہے میں ذاتی پیغام تو لازمیات دینے کا اہل ہی نہیں ہو اس وقت ہم قائد عظم پر آپ پروگرام کر رہے ہیں اور بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے تو میں قائد عظم کی ہی تقاریر سے ایک دو تین باتیں عرض کر دوں اور جیسے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ قائد عظم نے ایک مرحلے پر طالیب علموں سے کہا کہ آپ اپنی تاریخ کے سائے میں سانس لیتے رہی ہے تو آپ پر نئی عظمتوں کے دروازے واہ ہو جائیں گے یہ بات گئی پھر دوسری بات انہوں نے ایک سرکاری ملازمین سے خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ضمیر آپ کی سب سے بڑی دولت ہے اس کو اپنی خواہشات کی دہلیس پر قربان نہ کی یہ ایک جو رشوت ستانیہ اور بدونوانی وغیرہ کے حوالے سے یہ بات انہوں نے کہی تو میں سمجھتا ہوں قائد عظم کی اگر ہم تقاریر کا مطالعہ کریں اور ان کو ان کے حقیقی مانا میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی بہتری آ سکتی ہے اور قائد عظم کے تصور پاکستان تک ہم بہت آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ خواجر عزیدر صاحب آپ نے وقت نکالا اور آپ کی مفید معلومات سے جو ہے وہ ہم نے استفادہ کیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ انیس سو تیس سے جو ہے وہ قائد عظم تپے دکمے کے مرض میں جو ہے وہ مبتلہ تھے لیکن انہوں نے اپنی سیاسی جدو جہد جو ہے وہ نہیں چھوڑی اور وہ جاری رہی اور بلاخر انیس سو سنٹالیس میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور قائد عظم کی وفات کے ایک سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر قائد عظم اپنی بیماری کو نہ چھپاتے تو شاید تقسیم ہند نہ ہوتی اور اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتا میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں کی جدو جہد کے حوالے سے اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے کس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی اور ہم نے الہدہ وطن حاصل کیا ایک سوال ہے آپ بھی اس پر سوچئے گا کہ کیا یہ قائد کا پاکستان ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں اور کیا قائد عظم کے افکار کی روشنی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا سوال کا جواب آپ بھی سوچئے اور میں بھی سوچ رہا ہوں ایجازہ دیچے